دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس پر خصوصی پروریم آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی سینئر ترین مفتیان کرام کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کو آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور جو سوالات آپ ہمیں بھیجتے ہیں ان کا جواب آپ تک پہنچاتے ہیں قرآن کریم کے آیت میں آپ ازراد کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ علم نہیں رکھتے تو آہل علم سے جاننے والوں سے جو علم رکھتے ہیں ان سے اپنا سوال پوچھئے اور اس کا حل طلب کیجئے تو ناظرین آج کے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعرف آپ کے خدمت میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی صیف اللہ صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے استاز ہیں شعبہ تخصصات جامعہ ترشید کے ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی صد اللہ شہباز صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں استاز ہیں شعبہ تخصصات کے ماہر فلکیات بھی ہیں اور ہمارے جو تیسے معزز مہمان ہیں مفتی آبیر شاہ صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں اس کے علاوہ حلال کے اوپر ایک ماہرانہ نظر رکھتے ہیں تو ناظرین مکرم آج جو پہلا سوال ہے وہ پوچھا ہے جی مفتی صحف اللہ صاحب سے محمد قاسم صاحب نے اور پوچھتے ہیں اگر کئی دنوں سے برطن میں پانی پڑا ہوا ہو اور وہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پانی پاک تھا اور کچھ عرصے تک چند دن تک پڑا رہا اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں گری اس کے ناپاک ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہی رہے گا اس کے کپڑے کے لگنے سے کپڑوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلا وجہ اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے صحیح جی بلا وجہ اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ دوسرا سوال آپ سے پوچھا ہے محمد صاحب نے دوبائی سے پوچھتے ہیں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو اکثر دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب خون رک جائے تو میں وضو مکمل کرتا ہوں مگر کچھ منٹ بعد دوبارہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں کیا میں دوبارہ سے وضو کروں گا یا صرف مو دھونا کافی ہوگا دیکھیں جب وہ مو سے خون نکلے گا اور خون اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ تھوک سے زیادہ ہوگا یعنی اس سے لعاب کا رنگ بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے یعنی پتہ چل جائے کہ اب یہ تھوک سے خون زیادہ ہو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب ان کا یہ مسئلہ ہے تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر یہ خون انگلی یا انگلی سے رگڑنے یا مسواق کرنے سے آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ پہلے مسواق کر لیں جب خون اچھی طرح رک جائے اس کے بعد کلی کر کے وضو کر لیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کلی کرنے سے بھی بساوقات خون آتا ہے اور مشکل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ یہ کلی نہ کریں یعنی پہلے مسواق کر لیں کلی کر لیں جب خون رک جائے اس کے بعد دوسری بار جب یہ وضو کریں تو دوسری بار وضو کرتے وقت یہ کلی نہ کریں کیونکہ کلی کرنا فرض نہیں ہے البتہ انہیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خون جب زیادہ مقدار میں نکلے گا تو اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور صرف کلی کرنے سے یا موہ دھونے سے وضو مکمل نہیں ہوگا بلکہ نئے سیرے سے مکمل وضو کرنا پڑے گا جی بہت شکریہ کمرو زمان صاحب کا سوال انڈیا سے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا موبائل سکرین پر بغیر وضو کے قرآن پاک کو پڑا جا سکتا ہے دیکھیں موبائل سکرین سکرین پر جو حروف آ رہے ہوتے ہیں نقوش آ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں لہرے ہوتی ہیں شوائے ہوتی ہیں مہرین کہتے ہیں وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم ان کو الفاظ کا حکم دیں اور پھر جب اوپر سکرین کا پردہ بھی آ جاتا ہے پردہ بھی ہوتا ہے تو یہ تو ایسے ہو گیا گیا کہ قرآن مجید ہے اس کو کسی فریم میں ہم نے بند کر دیا اور اسی فریم کے اوپر کوئی ہاتھ لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے لیکن کچھ اہل علم کی رہے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی موضوع کرنا ضروری آتا کہ باز آل علم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہوا ہو تو پورے موبیل کو یعنی موبیل کے دوسرے پارٹس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تو جب دوسری رہے ہے تو ایسی صورت میں بہتر تو یہی ہے یعنی افضل یہی ہے کہ وضو کر کے ہی ہاتھ لگایا جائے لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے آدمی عام طور پر سفر پر ہوتا ہے وہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اب ٹچ اسکرین کو وہ بغیر اس کے ہاتھ لگائے پڑھنا دشواری ہوتی ہے ایسے یہ تو اس میں گنجائش ضرور ہے مگر بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی باوضو ہو کر سکرین کو چھوئے باوضو ہو کر سکرین کو چھوئے یہ بہتر اور افضل طریقہ مفتی صاحب نے بتایا جائیں گے مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے یونس خان نے برما سے پوچھتے ہیں کہ میری بہن نے ایک لڑکے سے لالچ میں آ کر نکاح کر لیا گھر والے بھی راضی نہیں ہیں اور اب بہن بھی راضی نہیں ہے اب میری بہن کو گھر واپس آئے ہوئے دو سال بیچ چکے ہیں اب دوسرا رشتہ اور نکاح کیسے کریں جبکہ پہلے والے شہر نے طلاق ہی نہیں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ان کی ہمشیرہ نے جو نکاح کیا تھا اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اپنے کف میں کیا ہوگا یعنی ہمپلہ برادری میں کیا ہوگا یا پھر کف میں نہیں کیا تھا غیر ہمپلہ وہ آدمی تھا گھٹی ارزاد کا تھا کم درجے کا آدمی تھا تو اگر تو ہمپلہ میں نہیں کیا یعنی غیر ہمپلہ تھا تو پھر سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اگر وہ واپس گھر میں آگئی ہیں تو ان کا دوسری جگہ نکاح کرائے جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ہمپلہ تھا یا والدین راضی تھے اگر نہیں جانا چاہتی تو پھر ان سے کسی طرح طلاق لے لے چاہے وہ پیسے دے کے طلاق لے لے یا خلا لے لے یا کوئی بھی ایسی صورت کہ وہاں سے خلاصی ہو جائے اس کے بعد پھر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے ورنہ نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تفصیل سے مسئلہ کا رواب دینے پر اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے رزواناللہ صاحب نے روالپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق کورٹ کے ذریعے دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی جی بلکل ہو جائے گی طلاق کیونکہ محضر شوہر کے الفاظ ادا کرنے سے ہی ہو جائے گی کورٹ ایک قانونی کاروائی ہے وہ پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا پھر بھی طلاق ہو جائے گی اگلی سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اور سوال یہ ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو اور کینیڈا چلی جاؤ کیا اس جملے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی نہیں جی اس جملے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے یہ کہا ہے کہ اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ طلاق لے لو یہ نہیں کہا کہ میں نے طلاق دے دی اگر وہ الفاظ ادا کرے میں نے طلاق دے دی اب چلے جاؤ تو پھر ہو جائے گی لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ لے لو اور چلی جاؤ اس کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیتا ہے تو ابھی فیلال طلاق واقع نہیں ہوگی یہ مشورے کے طور پر ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے جی مفتیاب شاہد صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے اشفاق صاحب نے یوسف زی صاحب نے پوچھتے ہیں کہ پرویڈٹ فنڈ پر ہر سال زکاة دینی ہوگی جب ریٹائرمنٹ کے بعد مل جائے تو پچھلے تمام سالوں کا بھی حساب کر کے دینا ہو پڑے گی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی زکاة اس مال پر واجب ہے جو آدمی کی ملکیت میں بھی ہو اور قبضے میں بھی ہو پرویڈٹ فنڈ عام حالات میں جو پرویڈٹ فنڈ ہوتا ہے جو کمپنی کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے یا کسی ایسے ٹرسٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے جو کمپنی ہی کا ایک زیلی شعبہ ہوتا ہے تو اس صورت میں تو یہ ملازم کی ملکیت میں نہیں ہوتا اور اس کے قبضے میں نہیں ہوتا صرف اس کا اس پر ایک حق ہوتا ہے تو استحقاق ہوتا ہے ملکیت نہیں ہوتی اس وجہ سے پرابیڈنٹ فنڈ کی زکاة عام حالات میں ملازم پر لازم نہیں ہے اور اگر وہ کئی سالوں کے بعد اس کو وصول کرتا ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں تو سابقہ سالوں کی زکاة بھی اس پر لازم نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے اور کچھ مال آ جاتا ہے یہ اس کے ساتھ مل کے پر اگر اس پہلے والے مال کا سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھی سال پورا ہوگا تو زکاة واجب ہو جائے گی یہ تو عام حالات میں ہے البتہ آج کل ایک خاص صورت بھی وجود میں آئی ہے اور وہ یہ کہ کمپنی ایک مستقل ٹرسٹ ایسا بنا دیتی ہے پرابیڈنٹ فنڈ کے لیے کہ جو کمپنی کا زیلی شعبہ نہیں ہوتا وہ ایک مستقل ادارہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نمائن لگان ہوتے ہیں وہ ملازمین ہی کے نمائن لگان ہوتے ہیں تو ایسی صورت اگر ہو اور اس میں کمپنی نے رقم ملازم کی درخواست پر ٹرانسفر کی ہو خود ٹرانسفر نہ کی ہو تو ایسی صورت میں ملازم کی درخواست پر اس رقم کو اس ٹرسٹ میں جو کہ ملازمین کی نمائندہ ہے ڈالنے سے ہی ملازم کا قبضہ ہو جائے گا لہٰذا اس کے بعد پر ملازم پر اس کی ملکیت بھی آ جائے گی قبضہ بھی آ جائے گا لہٰذا اس پر اس کی زکاة بھی ہوگی تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے پراویڈنٹ فنڈ کی معلومات کریں کہ وہ کس صورت میں صحیح جی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر موف صاحب کا اگلا سوال چار صدہ سے پوچھا ہے جی ظاہر شاہ صاحب نے اور پوچھتے ہیں کہ کیا زکاة وکیل کے ذریعے دی جا سکتی ہے جی بالکل زکاة وکیل کے ذریعے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی وکیل کو رقم دے دے اور اس کو اس بات کا حکم کر دے کہ وہ مصرف میں اس کو خرچ کر دے تو وکیل جیسے ہی اس کو مصرف میں خرچ کرے گا تو زکاة ادا ہو جائے گی تو مطلب صرف وکیل کو قبضہ کرا دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی ہاں وکیل جب آگے ادا کر دے گا تو زکاة ادا ہو جائے گا آگے ادا کرے گا منتقل ہو جائے گی تو پھر ہو جائے گی بہت شکریہ جی اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی ریزوان اللہ صاحب نے روالپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صدقہ نافلہ والدین کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کیا صدقہ نافلہ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں جی جی بالکل صدقہ نافلہ والدین کو بھی کھلا سکتے ہیں اور بلکہ نہ صرف یہ کہ کھلانا جائز ہے بلکہ والدین وغیرہ جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان میں نفلی صدقہ خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں صدقہ کا بھی ثواب ہوتا ہے اور صلح رحمی کا بھی ثواب ہوتا ہے باقی نفلی صدقہ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں مسجد میں بھی نفلی صدقہ لگایا جا سکتا ہے جائیں گے مفتی صرف اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے بنت محمد علیف نے اور پوچھتی ہے کہ خاتون کے حیث کے عام کی جو عادت ہے وہ چھے دن ہے لیکن جوتھے دن خونانہ بند ہوا پانچویں دن انتظار کر کے چھتے دن غسل کیا اور نمازیں ادا کرنا شروع کر دی سوال یہ ہے کہ پانچویں دن جو انتظار کیا اور نمازیں ادا نہیں کی تو کیا یہ عمل صحیح تھا یا نمازیں ادا کرنی چاہیے تھی جب ان کا خون اصلا چوتھے دن بند ہو گیا جی بہتر اس کے بعد ان کو جس نماز کے وقت میں خون بند ہوا ہے صحیح تو اس نماز کے آخر وقت تک اس کا وہ کرنا چاہیے تھا جی بہتر انتظار کرنا چاہیے تھا انتظار کرنا چاہیے تھا صحیح ہے صحیح ہے جی تو اس دوران اگر ہم سوال خدمت میں جائیں گے مفتی صدودل شعباز صاحب کی اور سوال پوچھا ہے جی راو حامد رضا صاحب نے سوال یہ ہے کہ مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا کیسا ہوگا جی سی سی ٹی وی کیمرہ مسجد میں اگر کسی زبروں سے لگایا جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے جی بہتر سریح بہت شکریہ اگلا سوال آپ ہی سے پوچھا ہے عرفان مسعود صاحب نے مسجد میں شیشے کا دروازہ یا دیوار ہو تو کیا وہاں سے نماز کے سامنے سے گزرنا جائز ہوگا جی ہاں شیشے کا اگر مسجد میں سامنے دروازہ لگا ہوا ہے اور دروازہ سامنے شیشے کا ہے اور гوزر نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے جی بہتر نماز پڑھ رہا ہے بے شک اور سامنے سے کوئی آدمی گزر جائے کیونکہ وہ بھی موٹا ہے ٹھیک ہے اور موٹا ہے تو اس کے سامنے سے اگر گزرے گا تو یہ بھی شترے کا کام کرے گا لہذا سامنے سے گزرا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے کہ کیا باپ اپنی بیٹی کو کسی تمبیح کی غرض سے مار سکتا ہے یا نہیں کیا اس میں عمر کی بھی کوئی حد مقرر ہے جبکہ علماء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات کے حوالے سے سنا ہے کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے زیادہ اچھا سلوک اور نرمی سے پیش آنا چاہیے دیکھیں ساری اولاد کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں اور باقی ان کو تمبیح کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترف آن ہم سو تک کہ آپ نے کوڑے کو جانا ان سے ہٹاؤ نہیں یعنی ان کو ڈر رہے کہ مجھے کچھ پٹائی لگ سکتی ہے یہ نہیں کہ مارتا ہی رہے ہر وقت البتہ فقہان ہے اس کی اگر کوئی آدمی زبانی تمبی کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اس کو جسمانی طور پر مارنا پڑ جاتا ہے تو اس کی حد مقرر کی ہے فقہان وہ فرمایا کہ اگر مارنا چاہتا ہے تو غصے کی حالت میں نہ مارے یعنی آدمی جب نارمل ہو جائے پھر مارے کیونکہ غصے کے اندر جواد میں ہوتا ہے تو پھر حد سے تجاوز ہو جاتا ہے تو غصے کی حالت میں نہ مارے پہلی شرط تو یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ تین ضربات اکٹھی نہ مارے ایسا ہے کہ اکٹھی تین ضربات سے زیادہ نہ مارے تین تک مار لے لیکن اس سے زیادہ نہ مارے دوسری تیسری شرط یہ ہے کہ چہرے کے اوپر نہ مارے یعنی چہرہ کیونکہ محاسن کی جگہ ہے تو لیٰذا مجموع محاسن ہے تو چہرے کے اوپر نہ مارے اس کے علاوہ کمر پر پوشت پر یہاں مارا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہ مارے کہ اس سے اس کو زخم لاحق ہو جائے یا کوئی اور بڑی تکلیف پیدا ہو جائے ایسا بھی نہیں مارنا چاہیے تو یہ حدود مقرر کی ہوئی ہیں اور ان حدود کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح مارے کہ اپنی محبت اور شفقت بھی وہاں شامل ہو ایسا نہیں ہے کہ محض انتقام لینے کی غرض کبھی آدمی کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بچے کو اتنی پٹائی لگاتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے یا بازو ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں تو اگر کوئی مارنا چاہتا بھی ہے تو اعتدال کے ساتھ اور اچھے انداز سے مار سکتا ہے ورنہ اس کو نہیں مارنا چاہیے اگر کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے جی نہیں مارنا چاہیے بہت شکریہ جی تفصیل سے جواب دینے پر سوال پوچھا ہے جی بنت محمد حنیب صاحبہ کا وہی سوال دورائیں گے دوبارہ خاتون کے حیث کے آیام کی جو عادت ہے وہ چھے دن ہے لیکن چوتھے دن خون آنا بند ہو گیا پانچویں دن انتظار کر کے چھٹے دن غسل کیا اور نمازیں ادا کرنا شروع کیا سوال یہ ہے کہ پانچویں دن جو انتظار کیا اور نمازیں ادا نہیں کیا تو کیا یہ عمل صحیح تھا یا نمازیں ان کو ادا کرنا چاہیے تھی جی نہیں ان کا یہ عمل درست نہیں تھا ان کا یہ عمل درست نہیں کیونکہ جب چوتھے دن خون بند ہو گیا تو جس وقت خون بند ہوا جس نماز کے وقت میں تو اس نماز کے آخر مستحب وقت تک انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا اور انتظار کے بعد جب انہیں پتا چل گیا کہ اب خون نہیں آرہا غالب گمان یہی ہے تو انہیں غسل کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے تھا تو انہوں نے اس کی بجائے پورا دن ایک انتظار کیا نمازیں نہیں پڑی تو ان کا یہ کرنا درست نہیں اب ان کو جس دن کی نمازیں جو پیچھے نمازیں چھوڑی ہیں خون بند ہونے کے بعد تو ان نمازوں کو دوبارہ دہرانا چاہیے ان نمازوں کو دوبارہ دہرانا چاہیے جی بہت شکریہ جائیں گے مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی عمران خان صاحب نے کہ شیرز کی جو ٹریڈی ہے وہ حلال ہے یا حرام مگر کسی کمپنی کا کاروبار تو حلال ہو مگر بینک سے قرض لیا ہو یا بینک سے سود کی مدد میں منافع لیا ہو تو اس کے لئے شیرز لے سکتے ہیں یا نہیں اور یہ بھی پوچھا چاہ رہے ہیں کہ شیرز کی خرید و فروغ سے جو کیپیٹل گین ہوتا ہے کیا اسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں گے یا یہ حکم صرف ڈیوائیڈنٹ کا ہوتا ہے ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ شیرز خرید کر اس کمپنی کا حصے دار بن جائے اور پھر سالانہ جب اس کمپنی کا نفع تخصیم ہو جس کو ڈیویڈنٹ کہتے ہیں تو اس میں ایک حصہ لے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کمپنی کے شیرز خرید کے اس کو آگے بیچے اور اس پر جو نفع ہو تو وہ اس طریقے سے منافع کمالے تو یہ دونوں طریقے ہیں جہاں تک پہلے طریقے کا تعلق ہے ڈیویڈنٹ میں اس آدار بن کر نفع کمانے کا تو وہ جائز ہے لیکن اس کی چند شرائط ہیں چار شرطیں ان کا خلاصہ ہے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو یعنی کوئی ایسا کاروبار نہ ہو جو غیر شریع ہو جیسے کہ شراب کا کاروبار ہے یا سودی بینک کا کاروبار ہے یا انشورنس کمپنی ہے یا موسیقی اور میوزک یا فلم اور ڈراموں سے متعلق کاروبار ایسی کمپنیوں کے شیئرز لینا بلکل جائز نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ بنیادی کاروبار حلال ہونے کے ساتھ ساتھ زمنی طور پر بھی وہ سودی اور ناجائز معاملات نہ کرتی ہو اگر کوئی کمپنی زمنی طور پر کوئی سودی معاملات کرتی ہے یا ناجائز کام کرتی ہے جیسے کہ آج کل عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہوتا ہے لیکن زمنی طور پر وہ بھی سعودی معاملات کر رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان زمنی معاملات سے ہونے والی آمدن کمپنی کی کل آمدن کی تناسب سے اس کی شرعہ پانچ فیصد یا اس سے زائد نہ ہو اس سے کم ہو یہ بھی شرط ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کمپنی نے کوئی سعودی قرضے لے رکھے ہیں جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ بینک سے قرض لیا ہو تو پھر وہ قرضہ اس قرضہ سے جو کمپنی کی کل آمدن ہے کل سرمایہ ہے کمپنی کا اس میں اس کی شرعہ تینتیس فیصد یا اس سے زیادہ نہ ہو تو اگر تینتیس فیصد یا اس سے زیادہ ہو تو اس کمپنی کے شیئرز لینا بھی جائز نہیں ہے اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئرز لیے جائیں اس نے کاروبار باقیدہ شروع کر دیا ہو اور اس کا جو سرمایہ ہے وہ لیکوڈ شکل میں نہ ہو لہٰذا اس نے مشینری یا عمارت وغیرہ کی صورت میں فیکسٹ ایسٹس خرید لیے ہو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کمپنی کا شیئرز خریدہ تو جا سکتا ہے لیکن اس کو آگے صرف فیس ویلیو پر بیچا جا سکتا ہے فیس ویلیو سے زیادہ پر بیچ کر نفع کمانا پھر جائز نہیں ہے تو یہ چار شرطیں ہیں اگر یہ چار شرطیں کسی کمپنی میں موجود ہیں تو اس کے شیئرز خرید کر نفع کمائے جا سکتا ہے جہاں تک دوسرے طریقے کا تعلق ہے کہ شیئرز خرید کر آگے بیچ کر نفع حاصل کرنا تو اس میں بھی بہت ساری صورتیں سٹاک مارکیٹ میں سٹاک ایکسچینج میں رائج ہیں لیکن خلاصہ ان کا یہ ہے کہ فارورڈ سیل اور فیوچر سیل بلنگ سیل شارٹ سیل یا بدلے کے معاملات یہ پانچ تو بالکل ناجائز ہیں اور جہاں تک حاضر سودوں کا تعلق ہے تو حاضر سودے میں سودہ ہوتے ہی اگرچہ جو سٹاک ایکسچینج کا شیئرز کا ایک کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوتا ہے جس کو کیٹ کہتے ہیں اس میں شیئرز خریدار کے نام مندرج ہو جاتے ہیں لیکن صرف اس قدر قبضے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک سی ڈی سی کے ذریعے سے جو ایک اور کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے متعلقہ کمپنی کے ریکارڈ میں خریدار کے نام پر شیئرز ٹرانسفر نہ ہو تو اس وقت تک اس کو آگے بیچنا یہ بے قبل القبض ہے اور جائز نہیں ہے اور آج کل کے عرف کے مطابق اس میں دو دن لگتے ہیں تو اس کو وہ اپنے اسطلاح کے مطابق ٹی پلس ٹو ڈیز کہتے ہیں یعنی ٹرانزیکشن پلس ٹو ڈیز تو دو دن کے بعد آگے بیچنا جائز ہے اور دو دن سے پہلے آگے بیچنا جائز نہیں ہے حاضر سودے میں یہ تفصیل ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بڑا تفصیل سے جواب دیا اور شیئرز کے کاروبار کے لیے بتا رہے تھے واضح طور پر مصابق کہ چار شرطوں کے ساتھ شیئرز خریدے جا سکتے ہیں آپ تفصیل کے لیے یہ کلیب دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال مفتی عبشان صاحب سے ہی پوچھا گیا ہے اور پوچھا یہ ہے کہ کیا اسلامیک بینک کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا بینک جس میں ملازمت کرنا حلال ہو وہ بتا دیجئے میرے ایک دوست مینجر ہے اس نے مجھے کہا کہ پہلے آپ ہمارے سعودی بینک پر آ جائیں کچھ وقت گزاریں جب تھوڑا تجربہ حاصل ہو جائے گا تو دوسرا اسلامیک بینک آپ کو خود آفر کریں گے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ غریب کو کچھ رقم دے دیں یا کچھ اور کریں تو وہ تنخواہ جس کے مکمل طور پر حلال ہو جائے جی جی ان کا جو سوال ہے کہ اسلامیک بینک کے علاوہ کون سا بینک ہے جس میں کاروبار حلال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی بینک نہیں ہے تمام جو کنونشنل بینک ہیں سعودی بینک ہیں ان میں ہونے والا کاروبار شرعان سعودی ہے اور سعود کا کاروبار ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے وہاں پر ملازمت کرنا وہ ایک حرام کام میں تعاون ہے اور حرام کام میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے تو یہ جو انہوں نے صورت لکھی ہے کہ ان کے دوست نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ کچھ وقت تک یہ کنونشنل میں کام کر کے تجربہ حاصل کر لیں اور پھر اسلامی بینک میں سوچ کر جائیں تو یہ انہوں نے غلط طریقہ ان کو بتایا یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ سعودی بینک میں کام کریں اور تنخواہ حاصل کریں اور بعد میں اس طریقے سے تنخواہ کو حلال کر لیں وہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی وہ حرام ہی رہے گی اور کل تنخواہ صدقہ کرنی پڑے گی اگر بالفرض یہ ایسا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکری اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو اپنی تنخواہ صدقہ کرنی پڑے گی آگے سوال آپ اس سے پوچھا ہے جی سعودی عرب سے پوچھا گیا ہے کہ اگر مردوں کے بہوں کے بال بڑھ جائیں تو کیا انہیں کاٹ سکتے ہیں جی جی بہوں کو کاٹنا تراشنا یا مطلب نوچنا یہ ساری صورتیں اصلاً ناجائز ہیں حرام حدیث شریف میں اس پر لانت آئی ہے البتہ ایک استثنائی صورت ہے اور وہ استثنائی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے بہوں کے بال اتنے پھیل جائیں کہ جتنے عام طور پر نہیں ہوتے ہیں اور اس کو واضح طور پر یعنی لوگ دیکھ کر ایک عیب محسوس کرتے ہو ایک عیب سمجھا جاتا ہو اس کو عام طور پر تو ایسی صورت میں اس قدر وہ ان کو تراش سکتا ہے کہ جس سے وہ اعتدال کی حد میں آ جائیں لیکن عام طور پر جس طریقے سے آج کل خواتین میں بالخصوص اور بعض جگہوں میں مردوں میں بھی بیوٹی پارلر میں جا کے باقیدہ بنایا جاتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل غیر شریعہ ہے اور جائز نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہ طریقہ جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر جائیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں سوال پوچھا ہے جی عمد شاہ صاحب میں ریاض سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ چار رکت والی فرض نواز میں پانچویں دفعہ قیام میں کھڑے ہو گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر یاد آیا یا کچھ پڑے بغیر یاد آ گیا یا صرف شک ہوا تو کیا پانچویں رکت میں ہوں تو کیا کرنا پڑے گا ایسی صورت میں ان کو بیٹھ جانا چاہیے یعنی جب آدمی پانچویں رکت کے لئے کھڑا ہو جائے ابھی تک پانچویں رکت کا سجدہ نہیں کیا قیام کی حالت میں ہے اور پتہ چل گیا کہ یہ پانچویں رکت ہے تو بیٹھ جانا چاہیے اور سلام یعنی اپنا تشاہد پڑھنے کے بعد سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز مکمل کر لینے چاہیے یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر پانچویں رکت کا سجدہ کر لیا تو اب جو ہے چھٹی رکت ملانی پڑے گی اور اگر پہلے قادہ کر چکے ہیں یعنی چوتھی رکت پہ قادہ کر کے پانچویں کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو اس صورت میں یہ فریض ادا ہو جائیں گے اور اگر چوتھی پر قادہ نہیں کیا تھا کھڑے ہو گئے پانچویں رکت ملالی چھٹی ملالی تو اس صورت میں یہ نفل ہو جائے گے اور ان کے جو فرض ہے وہ فرض والی صورت ختم ہو جائے گی ان کو فرض دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے بہت شکریہ جی اگلا سوال انگلینڈ سے پوچھا ہے جی امجد صاحب نے پوچھتے ہیں کہ مسبوک اگر امام کے ساتھ بھولے سے سلام پھیر لے تو چھوٹی ہوئی رکت وہ کس طرح سے ادا کرے گا دیکھیں مسبوک کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے لیکن اگر اس نے سلام پھیر دیا یعنی السلام اس طرح کم از کم کہہ دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو آخر میسجد صاحب کرنا ہو باقی جو نماز پڑھنے کی ترتیب ہے وہ تو وہی ہیں جو عام حالات میں ہوتی ہے یعنی جس طرح مسبوک بغیر سلام پھیرے نماز ادا کرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اس ترتیب میں کوئی فرق نہیں آئے گا صرف اتنا ہوگا کہ آخر میں انہیں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا آخر میں سجدہ صاحب ان کو کرنا پڑے گا بہت شکریہ مصاب تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ کیا کوئی آدمی اس وقت جماعت میں شامل ہو سکتا ہے جب امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا ہو دیکھیں جی جب امام نے اتنا کہہ دیا نا السلام پورا علیکم ورحمت اللہ بھی ابھی تک نہیں کہا صرف السلام کہہ دیا تو اس کے بعد کوئی آدمی اس امام کی اقتداء میں شریک نہیں ہو سکتا تو انہوں نے تو پورا سلام پھیر دیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیا تو ایسی صورت میں کوئی آدمی اب شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک دوہ السلام کا جو لفظ ہے وہ ادا ہو جائے تو اس کے بعد شریک نہیں ہو سکتا بہت شکریہ اگلا سوال ہے مفتی صدی اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور پوچھا ہے جی رفان مسعود صاحب نے کہ مسجد میں شیشے کا دروازہ یا دیوار ہو تو کیا وہاں سے نماز کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے یہ سوال ہو چکا ہے آگے سوال پوچھا ہے جی راو احمد صاحب نے اور پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد میں آواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اکثر نماز فجر میں یہ زیادہ ہوتا ہے جس سے سنتیں پڑھنے والے لوگ جو سرب ہوتے ہیں اور اگر سردی ہو تو ان کے لئے مسجد کے باہری حصے میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیا اس طرح با آواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کرنا درست ہوگا نہیں جی ان کو با آواز بلند تلاوت نہیں کرنی چاہیے خاص کر جب ساتھ کوئی عاد بھی نماز بھی پڑھ رہا ہے اگر نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو ذکر اذکار کر رہے ہیں اور ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے اس کی بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے پست آواز سے پڑھیں پست آواز سے پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز جن کی نماز میں خلد واقع ہوتا ہے جی بہت شکریہ آگرہ سوال شاہد صاحب کا انڈیا سے جس شخص پر جنات یا شیطان کا اثر ہو تو اسے دور کرنے کے لئے سب سے بہتر عمل کون سا ہوئے ہیں دیکھیں عملیات کا تو یہ پروگرام ہے نہیں مسائل کا پروگرام ہے الوطہ اکثر تو ہوتا یوں ہے کہ جنات کا اثر ہوتا نہیں ہے کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے عموما تقریبا نوے فیصد یا پچانوے فیصد ایسے ہوتا ہے ذہنی بیماری ہوتی ہے اس کو لوگ جنات سمجھ لیتے ہیں اور پھر عاملین کے پیچھے گمتے رہتے ہیں پیسے ضائع کرتے رہتے ہیں تو ہمیں علاج کروانا چاہیے الوطہ کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی جن کا اثر ہو تو اس کے لئے مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جو مسنون عامال ہیں صبح کے وقت آذکار شام کے آذکار اور اسی طرح معافظتین کا خاص کر احتمام کرنا چاہیے کہ کل اعوذ بی رب الفلک کل اعوذ بی رب الناس یہ رات کو سوتے وقت تین تین بار پڑھ لے اور سورہ بقرہ جو ہے یہ بہت ہی مجرب ہے کہ سورہ بقرہ آدمی گھر کے اندر تلاوت کرتا رہے اگر خود تلاوت نہیں کر رہا تو اس کی ریکارڈنگ زور سے بہاواز بلند لگا دی جائے تو وہ بھی مفید ہے حضرت مولانا زکریہ رحم اللہ تعالی کے منزل کے نام سے کتاب جیسا ہے منزل کے نام سے تو وہ منزل کا آدمی پڑھتا رہے ان کے دل میں کئی کئی بار تو اس سے بھی افاقہ ہو دائتا ہے لیکن سارے مجربات ہیں اگر صحیح کسی کو جنات کا اثر ہے تو اس کو کسی صحیح عامل سے علاج باقیہ جا کرانا چاہیے کیونکہ اگر خود آپ نے اپنی طرف سے علاج شروع کر دیا یا میرے بتانے پر کر دیا تو ہو سکتا ہے مزید تکلیف آپ کو اس لیے صحیح عامل سے علاج کرانا چاہیے دو نمبر عامل جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے اشتہارات میں ان سے بچنا چاہیے عدمی کے پیسے خراب بھی ہوتے ہیں ایمان اور عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے جی بالکل ایمان اور عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے بہت شکریہ جی اگلا سوال امیدری صاحبہ کے پوشتی ہیں جو پرنٹڈ تصویر اسلام میں ناجائز ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے یعنی ایک پوری تصویر ہوتی ہے جس میں آنکھیں ناکبالز اور ہونٹ وغیرہ پوری شکل میں نظر آتے ہیں وہ تو ناجائز ہے لیکن ایک ایسی تصویر جس میں آنکھوں کی جگہ گول سا بنا ہوتا ہے نشان بنا ہوتا ہے اور ہونٹوں کی جگہ لیکیر سی بنائی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہوگا جی اس کو بھی ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ وہ بھی ناجائز ہی ہے وہ کارٹون جو بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی ناجائز ہی ہے ان سے بھی بچنا چاہیے ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے مفتیان شاہ صاحب کے خدمت پر سوال مریم خان صاحبہ کا پوچھتی ہیں کہ ہم الحمدللہ مکمل اور سادہ پردہ کرتے ہیں مگر سردی کے موسم میں کالے رنگ پر گرد بہت ہوتی ہے تو ہم گہرے رنگ کے براؤن یا ہلکے براؤن کا عبایا استعمال کر لیتے ہیں اس میں گنجائش ہوگی ہمارے لیے جی بلکل عبایا یا برقے کا کوئی رنگ شریعت سے ثابت نہیں ہے اس طرح کہ وہی مطلوب ہو تو کسی بھی رنگ کا عبایا یا برقہ استعمال کیا جا سکتا ہے بس اس میں اس کا خیال لگنا چاہیے کہ وہ رنگ بہت بڑھ گیلا نہ ہو جو انہوں نے کلر رکھا ہے کہ براؤن یا ہلکا براؤن تو اس کلر کا بھی برقہ استعمال ہو سکتا ہے بہت شکریہ رنگ کی کوئی قید نہیں ہے اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے مریم خان صاحبہ ہی کا سوال ہے جس طرح باپ کی وراثت اولاد یعنی بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے تو کیا اسی طرح ماں کی وراثت بھی آگے تقسیم ہوگی جی بلکل جس طریقہ سے والد کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے بلکل اسی طرح ماں کی وراثت بھی اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ماں کی وراثت بھی اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی آٹھ نمبر آٹھ واہ سوال آپ سے پوچھا ہے جی بنت آدم صاحبہ نے فیصل آباد سے پوچھتی ہے کہ کچھ موزے ٹکنوں سے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ ٹکنوں سے نیچے تک کے ہوتے ہیں ان میں سے کون سے موزے استعمال کرنا بہتر ہوگا جہاں تک بہتر کا سوال ہے تو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن مساہ اگر کرنا ہو موزے پر تو اس موزے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اتنا ہو کہ وہ ٹخنوں کو ڈھامنے والا ہو اور وہ پندلی پر باندے بغیر خود بخود ٹھہر جاتا ہو اگر مساہ کرنا ہو تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ نہ صرف بہتر بلکہ ضروری ہے کہ ایسا موزہ پینا جائے جو ٹخنوں کے اوپر تک ہو بہت شکریہ جی سوال پوچھا ہے جی مفتی صحف اللہ صاحب سے محمد انور صاحب نے سعودی عرب سے ایک بندہ طبوغ سے جدہ کسی کام سے جائے کام ختم ہوا تو اس کے بعد اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ تو احرام وہ کہاں سے باندے گا جی کوئی آدمی جب طبوغ سے یا میکات کے باہر سے کسی بھی علاقے سے آتا ہے جی بالکل مثلا جدہ وہ آتا ہے ہل کے اندر آتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ اس آدمی کی نیت کیا ہے نیت کیا ہے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ عمرہ بھی کرے گا یعنی اپنا کام نمٹا کر عمرہ کرے گا یا پہلے عمرہ کرے گا اور پھر اپنا کام کرے گا تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہی حکم ہے جو عمومی حکم ہے کہ اس کو میکات سے احرام باندھ کرانا ہوگا خواب پہلے عمرہ کر لیں خواب پہلے اپنا کام کر لیں اور پھر جا کر عمرہ کریں لیکن میکات سے بغیر احرام کے داخل ہونا اس کے لیے جائز نہیں میکات سے بغیر احرام کے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو یقینی یعنی کوئی صورتحال نہیں تھی کہ ممکن ہے کہ عمرہ کرے ممکن ہے نہ کرے تو اس میں اس کی غالب نیت کو دیکھا جائے گا اگر اس کی غالب نیت یہ تھی کہ عمرہ کرے گا تو بھی یہی جواب ہے اور اگر غالب نیت یہی تھی کہ عمرہ نہیں کرے گا یا دوسرا یہ ہے کہ اس کی اس وقت بالکل نیت نہیں تھی عمرہ کی جب جدہ آ رہا تھا بس اپنے کام کے لئے جا رہا ہوں لیکن جدہ پہنچنے کے بعد اس کی نیت بن گئی کہ اب تو مجھے بس میں آ گیا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں اس کے لئے جدہ سے احرام بادنا چاہیے بہت شکریہ سوال پوچھا ہے آپ سے عبداللہ صاحب نے ایڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی اس وقت جماعت میں شامل ہو سکتا ہے یہ سوال ہو چکا ہے اس اگلے سوال رضوان نائمی صاحب کا ہے وہ پوچھا ہے کہ سجدہ میں سلام پھیرے بغیر سجدہ اگر کریں گے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں سجدہ صاحب اگر سلام پھیرے بغیر کر لیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کیونکہ خلاف مسنون ہے تو مکروح تنظیح ہی ہوگی یعنی بہتر نہیں ہے ایسا کرنا اگر ہو جائے تو نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا مزید سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں کوئی اور اس کی نماز ہو جائے گی لیکن خلاف اولہ اور بہتر نہیں ہے خلاف اولہ ہے بہتر نہیں ہے جی بہتر شکریہ سوال ہے اویہ سمار صاحب کا امریکہ سے پوچھتے کہ اگر کوئی ظہر کی سفری نماز کی قضاء غلطی سے چار فض پڑھ لے تو وعدہ ہو جاتی ہے یا دوبارہ کی نیت سے اس کو پڑھنا پڑے گی اگر کوئی آدمی چار رکعت نماز سفر میں مکمل پڑھ لے بھول کر تو اب اس پر واجب ہے وقت کے اندر اس پر واجب ہے کہ یہ دوبارہ دو رکعت پڑھیں لیکن اگر وقت گزر جائے تو اس کے بعد واجب نہیں ہے بہتر ہے اگر پڑھنے تو ٹھیک ہے لیکن اس پر لازم نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صاحب کا جائیں گے مفتی صدودل شاہب آس صاحب کی خدمت میں اور سوال آخری ہے ان سے اور پوشا ہے میسیس شہریار نے بچوں کی کتابوں پر اندر اور واہر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں انہیں کس حد تک مسخ کیا جائے کیا صرف آنکھوں پر بلیک مارکر پھیر دینا کافی ہے یا اسی طرح گڑیا میں کس حد تک اس کو مسخ کیا جا سکتا ہے شکل کو کتابوں کے اوپر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر صرف ضرب کا نشان کاتے کا نشان لگا دیے جائے ایک موٹے مارکر سے تو وہ بھی کافی ہے اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اور اگر انہوں نے اچھی طرح سے آنکھیں آنکھیں ناک کان مٹا دیے تو بہت اچھی باتیں اگر صرف ضرب کا نشان لگا دیا بس وہ بھی کافی ہو جائے گا باقی جو گڑیا انہوں نے کہی ہے تو گڑیا تو کیونکہ وہ بوت ہے تو لہذا اس کا رکھنا تو جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا بوت جو ہے اس کا سر کاٹا جائے تو وہ صحیح ہو گا اور باقی جو کتابوں کے حد تک ہے اس کے اوپر کروس کا ضرب کا نشان لگا دیا جائے ناظرین مقرم آج کا ہمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے جو سوالات آپ نے پوچھے تھے ان کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اپنے مفتیان کرام کی وسادت سے انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ یہ خدمت پر حاضر ہوں گے نئے سوالات لے کر مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ